اسلام علیکم ٹو آل سٹوڈینٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کونجنکٹیوائٹس ہماری آنکھوں کے اندر جو آئی بال ہے اور آئی لڈز ہیں ان کے اردگرد ایک ٹرانسپیرنٹ میمبرین ہوتی ہے جسے کونجنکٹیوہ بولا جاتا ہے جب اس میمبرین میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میمبرین میں انفیکشن کو ہم کونجنکٹیوائٹس بولتے ہیں تو یہ ایک انفلمیشن ہے سوزش ہے کس کی کونجنکٹیوہ کی یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک کلیر میمبرین ہوتی ہے جو ہمارے آئی بال اور آئی لڈز کو کور کرتی ہے اس انفیکشن کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اندرونی طور پر پنک یا ریڈ ہو جاتی ہیں اس لیے اسے پنک آئی ڈزیز بھی کہا جاتا ہے یہ جو وہ بیماری ہے یہ بعض اوقات اپیڈیمک کی شکل میں آتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور بعض دفعہ اس کی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس بیماری کی سمٹمز کیا ہے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو آنکھوں میں سرخ ہی آ جاتی ہے آنکھیں جو ہیں ان کا جو وائٹ آئی بال ہوتا ہے وہ ریڈ یا پنک ہو جاتا ہے اچینیس ان ون اور بوت آئیس آنکھوں میں خارش ہوتی ہے اور مسلسل خارش کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ایسا کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے اور آنکھوں کے آئی بال کو نقصان پہنچ سکتا ہے گریٹی فیلنگ اندائے ہماری آنکھوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پتھر ڈال دیئے ہیں باریک باریک اور ہماری آنکھوں میں ایک طرح کی چوبن فیل ہوتی ہے جیسے کوئی ڈسٹ یا مٹی کے ذرے یا ریت کے ذرے آنکھوں میں چلے گئے ہیں اور بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں میں سے ڈسچارج نکلتا ہے خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ جو ڈسچارج ہے وہ ہماری پلکوں کے اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ گرین بھی ہو سکتا ہے وائٹ بھی ہو سکتا ہے ییلوش بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ اس سٹکی سیکریشن کی وجہ سے ہماری آنکھیں صبح اٹھنے کے بعد کھلتی ہی نہیں ہیں پھر ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے تب جا کر ہماری آنکھیں کلیر ہوتی ہیں اس کے علاوہ آنسوں بہت بہتتے ہیں دن کے وقت پانی بہتتا ہے اور بہت سارے آنسوں جو ہیں وہ ایک یا دونوں آنکھوں سے نکل سکتے ہیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ لائٹ کے لیے سینسٹیب ہو جاتی ہیں اور فوٹو فوبیا جسے ہم بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں میں درد بھی ہو سکتی ہے بلرڈ ویجن بھی ہو سکتا ہے یا اس سے ملتی جلتی آنکھوں کی دوسری سیمٹم جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں انفیکشن ہے جسے کون چنکٹیوائٹس بولتے ہیں کاؤزز کیا ہیں اس کی بہت ساری کاؤزز ہو سکتی ہیں نمبر وان پہ ہے وائرسز ایڈینو وائرس وہ وائرس جو ہے یہ آنکھوں میں اس پنک آئی ڈیزیز کاؤزز کر سکتا ہے بعض اوقات دوسرے وائرسز بھی موجود ہیں جو کہ اس بیماری کو ٹرگر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریا ہے تو بیکٹیریا کی بات کریں تو سپیشلی جو ہے سٹیفیلو کوکس اوریس یہ ایک بیکٹیریم ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور یہ وباگی شکل میں آتا ہے اور آنکھوں میں جا کر یہ انفیکشن کاؤز کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سٹرینز بھی ہیں جو یہ انفیکشن کاؤز کر سکتی ہیں الرجنس حفظہ میں پولنز کی بہت زیادہ موجودگی یا کوئی ایسے کیمیکلز جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں چلے جائیں تو اس سے بھی پنک آئی ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فورن اوبجیکٹ وہ دھوگاں بھی ہو سکتا ہے وہ ڈرٹ بھی ہو سکتی ہے وہ سماغ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایک ایسا انصر جو فضاء کے اندر علودگی پیدا کر رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جا کر آپ کی آنکھوں میں کونجنکٹیوائٹس کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ آٹو ایمیون ڈیساورڈر جسے ایس ایل ای بھی بولتے ہیں یا لیوپس بھی بولتے ہیں اس ڈیزیز میں بھی یہ جو سمٹمز ہیں یہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں تو اس کی مختلف قاضیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور عام طور پر بعض اوقات یہ جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ اپیڈیمک کی شکل میں آتی ہے اور بہت سارے افراد کو یہ متاثر کرتی ہے تو یہ ایک ہائلی کونٹیجیس ڈیزیز ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی کے ساتھ سپریڈ کر جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھوں کی جو باریک لیر ہے کونجنکٹیوہ اس کے اندر جو بلڈ کے پلریز ہیں ان میں بہت زیادہ بلڈ آ جاتا ہے وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں اور بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی جو سرخی ہے وہ نظر آتی ہے اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو بیسیکلی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے اور پھر ہی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تو انٹائی بیوٹکس ایک ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں اگر یہ بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو ڈاکٹر انٹی بیوٹکس عدویات کا استعمال کروائے گا وہ آئی ڈرابز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں آئی آئنٹمنٹ کریم ہوتی ہے وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ پلز ٹیبلٹس بھی یوز کروانی پڑ سکتی ہیں تو ان کے ریگولر استعمال سے اس بیماری پر کابو پایا جا سکتا ہے اگر یہ بیماری وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی وائرس کا علاج نہیں ہے لیکن بہت زیادہ سویر کنڈیشن میں جب بینائی چلے جانے کا خدشہ ہو تو انٹی وائرل میڈیکیشن جو ہیں وہ ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کو رنس کرنا چاہیے ساف ستھرے پانی کے ساتھ آنکھوں میں چھنٹے ماریں تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ واش ہوتی رہیں کوشش کریں تھنڈا پانی ہو تاکہ آنکھوں کو سکون ملے یا لیوک وارم بوارٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر الرجی کی ہو رہی ہے پولنز کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے سموک کی وجہ سے سموک کی وجہ سے تو آپ انٹی ہسٹیمنز میڈیکیشنز ہوتی ہیں انٹی الرجک میڈیکیشنز ہوتی ہیں ان کا استعمال کر کے الرجی سے بچ سکتے ہیں اور پھر آنکھوں کی سمٹم بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات ڈاکٹر جو ہیں وہ سٹیروائڈز کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ بہت زیادہ جو انفلمیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس طریقے سے ملٹیپل ویز آف ٹریٹمنٹ آویلیبل ہیں اور ان کو استعمال کر لینا چاہیے علاج سے بہتر یہ ہے کہ اس کی پریونشن کی جائے کیونکہ پریونشن اس بیٹر دن کیور تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے نہ صرف ہم خود اس بیماری سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے سکول میں اپنے دفتر میں بہت سارے دوسرے افراد کو بھی اس بیماری سے بچنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کبھی بھی اس کے اوپر خارش نہ کریں کیونکہ خارش کرنے سے آنکھوں کو مزید نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے تو آپ آرام آرام سے تھوڑا سا اگر وہ بہت زیادہ اچنگ ہو رہی ہے تو اس کو سہلا سکتے ہیں لیکن زور سے رب نہیں کرنا جب بھی آپ آنکھوں کو ٹچ کریں تو کسی بھی انٹی بیکٹیریل سوب کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کریں تاکہ ان کے اوپر لگے ہوئے جرمز اتر جائیں صاف ہو جائیں اور بلکہ بار بار دن میں ہر دو دو گھنٹے بعد اپنے ہاتھ وہ دھوتے رہیں اگر آنکھوں سے کوئی مواد نکل رہا ہے پنک ہے یلو ہے گرین ہے وائٹ ہے تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے رنس کر دیں اور اس کو صاف کریں اور عام طور پر ڈسپوزبل ٹیشو وغیرہ استعمال کر کے ان کو ڈسپن میں پھینک دیں اس کے علاوہ اپنی پرسنل چیزیں جو ہیں جو خاص طور پر آنکھوں کے استعمال کے لئے ہوتی ہیں جیسے کنٹیکٹ لینزز ہیں مسکارا ہے گلاسز ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز جو آپ آنکھوں میں استعمال کرتے ہیں ہاں وہ میک اپ کی ہو وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کی استعمال کی چیز خود استعمال کریں اور خاص طور پر جب یہ پرابلم آ رہا ہو تو مسکارا کاجل سرما یا اس طریقے کے کنٹیکٹ لینزز یا دوسری چیزوں کا استعمال کام کریں ہاں آپ گلاسز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ نامحسوس ہو اور زیادہ جو سینسٹیویٹی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس کے لئے آپ دار کلر کی کوئی گلاسز جو ہیں وہ یا گاؤگلز جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس سی لے جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بہت ساری ٹریئرمنٹ آپشن بتائی ہیں یہ ہوں گی لیکن اگر آپ گھر میں ہی اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہوم ریمیڈیز بھی اویلیبل ہیں ہوم ریمیڈیز میں آپ گھر میں رہیں ٹیک اپ بریک ریسٹ کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دفتر جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں وہاں سے چھٹی لے لیں تاکہ آپ گھر میں رہیں گے تو یہ انفیکشن جلدی کور ہوگا اور یہ دوسروں تک بھی نہیں ٹرانسمیٹ ہوگا آرٹیفیشل ٹیئر بزار جائیں مہاں پہ میڈیکل سپور سے آنکھوں کے ڈراؤپس مل جاتے ہیں وہ وقفے وقفے سے ڈالتے جائیں اس سے آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا اور آنکھیں جو ہیں وہ ساف رہیں گے کالڈ کمپریسس تھنڈا پانی یا تھنڈی برف یا کوئی بھی چیز تھنڈی جو ہے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر وقفے وقفے سے لگاتے جائیں اس سے بھی آپ کو اس میں سکون ملے گا ریسٹ پلنٹی آف ریسٹ کریں تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ اپنے امیون سسٹم کے ذریعے اس پرابلم کے اوپر جلدی سے قابو پا لیں اگر آپ کو الرجی کی وجہ سے یہ ایشو ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں میں ایسی گاؤگلز کا استعمال کریں گلاسز کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ الرجن سے ڈریکٹلی ایکسپوز نہ ہو کیونکہ الرجن جائیں گے تو پھر الرجی کاؤز ہوگی اس کے علاوہ ڈس انفیکٹنٹ وائپس ہوتے ہیں جو جراسیم سے پاک ہوتے ہیں ان کو سنگل یوز کریں اپنی آنکھوں کے اوپر ان سے آنکھیں صاف کریں اور پھر ان کو ڈانسٹ بین میں ضائع کر دیں تو اس طریقے سے ہم اپنی آنکھوں کو اس بیماری سے بچاز بھی سکتے ہیں اور اگر یہ پرابلم اگر خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے گھر میں یا ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہے